ٹائگر کیٹ فیملی کا سب سے خطرناک شکاری ہے ٹائگر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ شیر سے زیادہ پھرتیلہ بھی ہوتا ہے ٹائگر کیسے اپنے شکار کو پکڑنے کی سٹیٹیجی بناتا ہے آپ کے ٹائگر کی حملے کون کون سے ہیں جن میں شکار بننے والے جانور کے پاس موقع تک نہیں تھا کہ وہ ادھر ادھر بھی اپنے گردن گھما سکے آپ اگر تیار ہیں ٹائگر کے حملے دیکھنے کے لیے تو چلے ہم بھی شروع کرتے ہیں آج کی یہ زبردست ویڈیو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک انٹی لوپ انٹی لوپ کے اگر سینگ دیکھیں تو وہ سکروڈ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے جانوروں کے جسم میں یہ سینگ آر پار جلدی ہو جاتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کیسے چیتے کی باڈی کے آر پار گزیل نے اپنے سینگ کر دیا تھے بعد میں وہ چیتا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا لیکن وہ چیتا تھا اور یہاں ایک ٹائگر ہے یہ انٹی لوپ پانی کے کنارے سے گزرنا چاہ رہا تھا یہ ٹائگر پانی کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا انٹی لوپ اس سے ڈرتا نہیں اور نہ بھاگتا ہے دیکھئے جیسے ہی انٹی لوپ اس کو ٹکر مارنے لگتا ہے تو ٹائگر سکون سے ہی اسے پکڑ لیتا ہے اور یہ انٹی لوپ ٹائگر کے پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ انٹی لوپ بھی کافی دور سے اس ٹائگر کو آتا دیکھ لیتا ہے اس کے اندر بھی ایک سنی دیول یعنی ہیرو بننے کا کیڑا تھا ٹائگر جب اس کے قریب آتا ہے وہ یہ ٹائگر کو ہی ڈرانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے ٹائگر پہلے تو حیران ہوتا ہے کہ اس میں اتنی اکڑ کہاں سے آئی اب سب کچھ دیکھنے کے بعد ٹائگر کرتا ہے حملہ اور یہ بچارہ ٹائگر کا آسانی سے شکار بن جاتا ہے ہم آپ کو یہ سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ بہادری اور بے وکوفی میں بہت فرق ہوتا ہے یہ ہیران سے آپ سیکھ سکتے ہیں ہیران بہادر بننے کے چکر میں بے وکوف بن گیا اور خود کی جان گوا دی اب بات کرتے ہیں ٹائگر ورسز ور تھاگ ٹائگر ایک وائلڈ بور اور ور تھاگ کو بڑی آسانی سے مار کر کھا سکتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک جنگلی سور اولٹا ٹائگر پر ہی حملہ کر دیتا ہے اور اس سور کے آگے لگے بلیڈ سے تیز دانت کسی بھی جانور کو چیر پھار سکتے ہیں یہاں سڑک کی کنارے کچھ ٹورسٹ کی گاڑی بھی اس لائیو تماشے کو دیکھ رہی تھی یہ ٹائگر اور ور تھاگ پنجاز مائی کافی ٹائم سے کر رہے ہیں ٹائگر نے جس طرح پیچھے شکار آسانی سے کیے ہیں یہ جنگلی سور کو اتنا آسار شکار رہی بنا سکتا کافی سخت لڑائی ہوتی ہے آخر کار اس سور کو مرنا ہی پڑتا ہے اور ٹائگر کافی ٹائم کے بعد اسے گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک گور انڈین گور بہت بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں لیکن جنگل میں ان کا بڑا شکاری بھی ٹائگر ہی ہے کیونکہ انڈیا میں لائنز کم اور ٹائگر زیادہ پائے جاتے ہیں اب یہ ٹائگر چھپ کر کھڑا ہے یہ گور ادھر ہی آ رہا تھا جیسے ہی یہ گور اپنی گردن نکالتا ہے تو یہ ٹائگر اس گردن کو کابو کر لیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گور کوشش نہیں کرتا لڑتا ضرور ہے اگر آپ کی گردن کے آر پار کوئی چھوٹا سا کیل کر دیا جائے تو آپ ہل بھی نہیں پاؤگے اس گور کی گردن میں تو چار سے پانچ انچ بڑے دانت گھس چکے ہیں کچھ لڑائی کے بعد یہ ٹائگر اتنے بڑے گور کو گرا لیتا ہے اور یہ اتنا زیادہ گوشت اکیلے ٹائگر کے کام آتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک لیپرڈ ٹائگر ہمیشہ چیتا یا لیپرڈ پر ان کو خوراک بنانے کیلئے حملہ نہیں کرتا بلکہ لڑائی کی وجہ ہوتی ہے علاقہ ٹائگر کو اپنے علاقے میں کوئی اور شکاری جانور ایک آنکھ نہیں پاتا اسی لئے جب غلطی سے یہ لیپرڈ اس ٹائگر کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو ان دو ٹائگرز نے مل کر اس لیپرڈ کو خدر ڈالا ٹائگر لیپرڈ کو بہت دردناک موت دیتے ہیں ہم آپ کو دکھا نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کا دل خراب ہوگا اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک کروکوڈائل مگر مچ پانی کے اندر شیر تک کو مار سکتا ہے پانی کے باہر بھی مگر مچ کی ٹکنیک اور ٹاکت میں کوئی خاص فرق نہیں آتا لیکن اس بار اس کا مقابلہ شیروں سے نہیں بلکہ اکیلے ٹائگر سے ہے ٹائگر اس کی گردن کابو کرنے کے چکر میں ہے مگر مچ بھی ادھر ادھر گھوم کر ٹائگر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹائگر وہ کام نہیں کرتا جسے وہ پورا نہ کر پائے اس مگر مچ کو اس ٹائگر کی خوراک آخر میں بننا ہی پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک کاؤز ایک بڑی گائے کا وزن ہزار کلو سے اوپر ہو سکتا ہے اور طاقت بھی ٹائگر سے دو گنا زیادہ لیکن یہ ٹائگر بھی کاؤز کو خوراک آخر لڑ کر بنا ہی لیتا ہے اب یہ گائے اپنے گروپ سے تھوڑا پیچھے چل رہی تھی تب یہ ٹائگر پیچھے سے جا کر اس پر سیدھا گردن پر وار کرتا ہے گائے ایسا نہیں ہے مضاحمت نہیں کرتی گائے پوری لڑائی کرتی ہے لیکن ٹائگر اس کی ایک نہیں چلنے دیتا آپ دیکھئے مار کر یہ ٹائگر اس گائے کو کھیچ کر لا رہا ہے اور یہاں دیکھئے گائے کا سائز تو چھوٹا ہے مگر یہ پھرتیلی بہت ہے یہ ٹائگر سے بھاگ کر نکلنا چاہتی ہے لیکن ٹائگر اس کو کبڑی پلیئر کی طرح وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا تھوڑی دیر کے بعد یہ گائے جیسے ہی سلپ ہوتی ہے تو یہ ٹائگر اسے دبوچ لیتا ہے اور یہاں جنگل سے تھوڑا باہر نکلتے ہی یہ گائے اور اس کا بچڑا سپیڈ لگاتے ہیں لیکن ان کو کون بتایا ہے کہ یہ ٹائگر سے اچھا بھاگ نہیں سکتے یہ بچڑا ٹائگر سے ڈر کر ہی نیچے گر جاتا ہے اور یہ شکار اس ٹائگر کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک ڈیر یہاں چھوٹے چھوٹے مختلف نسل کے ہیرن گھوم رہے ہیں ان کو لگتا ہے ہم ٹائگر کے کہاں ہاتھ آئیں گے یہ ٹائگر بھی ان کے آس پاس ہی رہتا ہے اور صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے ٹھیک وقت آنے پار یہ ٹائگر حملہ کرتا ہے اور ایک ہیرن کو مار ڈالتا ہے یہاں ایک الک نامی ہیرن بھی پہلے ٹائگر کے قریب سے گزرتا ہے اور پانی کی طرف ٹائگر کو انڈر اسٹی میٹ کرتا ہوا نکل جاتا ہے اور پھر پانی سے واپس جانے لگتا ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ ٹائگر یہیں گھات لگا کر بیٹھا ہے جیسے ہی اس کی نظر ٹائگر پر پڑتی ہے تو یہ بھاگتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی ٹائگر کے لیے یہ کوئی آسان حدف نہیں تھا لیکن پھر بھی ٹائگر اس کو چند ہی منٹوں میں مار ڈالتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائگر اٹیک لائن دو باتشاہ ایک علاقے میں نہیں رہ سکتے یہ سب جانتے ہیں جب کوئی کم اکل زو کی پر ان دونوں تکڑے جانوروں کو اکٹھا بند کر دے تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کی لڑائیوں کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں شیر زیادہ تعداد میں بھی اس ٹائگر پر حملہ کرتے دیکھ جاتے ہیں لیکن ٹائگر ان کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکا تا سلنڈر نہیں کرتا الٹا وہ لڑنا اور مرنا پسند کرتا ہے جب ایک ببر شیر آگے بڑھ کر اس ٹائگر سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا تب بھی اس کو موں کی کھانا پڑتی ہے کیونکہ اس ببر شیر کو ان شیرنیوں کے سامنے ہیرو بننا تھا مگر ٹائگر کے سامنے یہ ہیرو بن نہیں پاتا کیونکہ اس کو بھی ٹائگر کہتے ہیں ٹائگر سر جھکا کر وہاں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ایسے جیتا ہے اور ہمیشہ ٹائگر ان جانوروں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہتا ہے جو اس کے ٹکر کے دشمن ہوتے ہیں ٹائگر کی بہت ساری فائٹس ابھی رہتی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اگر آپ ٹائگر کے لور ہیں اور آپ اس ٹائگر کی اور کمال کی فائٹس اور اٹیک دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے نیچے پارٹ ٹو لکھ دیجئے ہم جلدی ہی ایک اور پارٹ لے کر آئیں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ